اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے دوستو آج ہم جانیں گے کے اور ایف نام والوں کی جوڑی میں کیا کیا خاص باتیں پائی جاتی ہیں ان کی جوڑی باقی تمام جوڑیوں سے کیسے مختلف ہوتی ہے اور ان دونوں کا ریلیشنشپ کیسا ہوتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا دوستو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہی جان پائیں گے کے اور ایف ان کا ریلیشنشپ کیسا ہوتا ہے جن لوگوں کا نام ایف سے شروع ہوتا ہے یہ لوگ بہت مسوم ہوتے ہیں ان کی پرسنلٹی اٹریکٹیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں پیار کے معاملے میں یہ لوگ بہت مخلص ہوتی ہیں اور اپنے پارنر کا بہت خیال رکھتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ کیر کرنے والے ہوتی ہیں ایف نام کے لوگ اپنے ساتھی کو بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ اپنے پارنر کا خیال اپنے آپ سے بڑھ کر رکھتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جن لوگوں کا نام کیسے شروع ہوتا ہے یہ لوگ بہت نیاب شخصیت کے مالک ہوتی ہیں یہ لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں اور ہر چیز پر بہت غور و فکر کرتے ہیں یہ لوگ اپنے عزت نفس کے حوالے سے متعات ہوتے ہیں یہ لوگ کامیاب ہونے کے لئے بہت میند کرتے ہیں ان لوگوں کے پاس روپے پیسے کی بلکل بھی کمی نہیں ہوتی کیونکہ یہ لوگ پیسہ کمانے کے لئے بہت میند کرتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کے اور ایف نام والوں کی جوڑی کی تو ان کی زندگی میں بہت مسائل آتے رہتے ہیں اور ان میں جھگڑے پیدا ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے ریلیشن پر اثر پڑتا ہے اگر ہم بات کریں کے نام کی عورتیں تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں اور اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتی رہتی ہیں کے اور ایف نام والوں کی جوڑی میں جو مشکلات آتی ہیں یہ دونوں ان مشکلات کا حل اپنی اکلمندی سے تلاش کر لیتے ہیں اور دونوں مل کر ان مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں ایف نام والے لوگ اپنے پارڈنر کا بہت خیال رکھتے ہیں اگر ان کا پارڈنر کبھی ان سے نراز ہو بھی جائے تو یہ ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک ان کا ساتھی ان سے راضی نہ ہو جائے ایف نام والے لوگ اپنے جیون ساتھی کے دکھ درد میں ساتھ نبھاتے ہیں اور ان کی درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں مقصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ لوگ اپنے ساتھی کو کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے اور کے نام کے لوگ بھی ساتھ نبھانے والے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جس بات میں آ کر اپنے ساتھی پار بہت زیادہ غصہ کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ تھوڑا خراب ہو جاتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی جگڑے شروع ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں یہ دونوں مل کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر سے اپنی زندگی ہنسی خوشی شروع کر لیتے ہیں آخر میں میں یہ کہوں گی اللہ تعالیٰ کی اور اپنے والی جوڑی کو ہمیشہ خوش رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے آمین سم آمین دوستو اگر آپ کو بھی کسی نام کی ویڈیو چاہیے ہو تو چینل میں کمیٹس کر دیتا کہ آپ کے نام کی ویڈیو بہت جلد آسکے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیتا کہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنسکے تھانکس فور وچین